السلام علیکم اللہ تعالیٰ میں نے دیکھنے والوں کی حاجات ضروریات اور دعائیں پوری فرمائے اسی دعا کے ساتھ آج کے بلاقہ کرتے ہیں آغاز اور رمضان کے حوالے سے ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بھائی صاحب تھے بھائی صاحب یعنی جو بھائی صاحب ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بندہ تھا وہ مسلیاں پکڑ رہا تھا اس نے مسلی پکڑی تو اس نے اس سے مسلی لینے کی کوشش کی اس نے کہا کہ یہ مسلی آپ نے پکڑی ہے یہ مجھے دے دو کیونکہ بھائی صاحب تھا بدماش تھا تو اس نے دین سے انکار کر دیا اس بندے نے جو مسلیاں پکڑ رہا تھا تو اس نے جیسی اس نے مسلی پکڑی اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس نے کہا کہ یہ مسلی مجھے دے دو چھوڑ دو اس مسلی کو اچھا ابھی وہ مسلی مری نہیں تھی پوری طرح پانی سے نکالی گئی تھی لیکن مری نہیں تھی تو جیسی اس مسلی نے وہ مسلی چھوڑی تو اس مسلی نے اس بھائی صاحب کے ہاتھ پہ کٹ لیا بہارحال یہ اسے مسلی کے چلا گیا وہ جو زخم تھا اس کا جہاں پر مسلی نے کٹا تھا تو وہ دن بے دن خراب ہو رہا تھا پھر مجبوراں اسے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا جو اس نے گھر میں مرم پٹی کی اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے اس کا زخم دیکھا اس نے کہا کہ یہ تو حالت بہت خراب ہے بہارحال اس نے جو بھی کرنا تھا دوائی شوائی دے کے مرم پٹی کر کے بھیجوا دیا کچھ دن گزرے اس کا زخم مزید خراب ہو گیا پھر یہ دوبارہ گیا ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر نے جب اس کا ہاتھ دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ کا ہاتھ یہاں سے کٹنا پڑے گا کیونکہ اگر زخم خراب ہو گیا یہاں سے نہیں کٹا پھر یہاں سے کٹنا پڑے گا کیا کرتا یہاں سے اس کا ہاتھ کٹ دیا گیا پھر کچھ دن گزرے اس کا جو زخم تھا وہ ٹھیک نہیں ہوا جہاں سے ہاتھ کٹا تھا تو وہ جگہ پھر خراب ہو گئی پھر کچھ دنوں کے پاس ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے دیکھا اس نے کہا اب آپ کا ہاتھ یہاں سے کٹنا پڑے گا اگر یہاں سے نہیں کٹا تو پھر یہاں سے کٹنا پڑے گا کیا کرتا یہاں سے پھر اپنا ہاتھ کٹوا دیا کچھ دن گزرے یہاں سے کٹنے کے بعد جو یہاں کا زخم تھا وہ اس کو تقدیف دے رہا تھا پھر ڈاکٹر کے پاس گیا پھر ڈاکٹر نے کہا اب آپ کا ہاتھ یہاں سے کٹنا پڑے گا یہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا اچانک ڈاکٹر کو خیال آیا کہ آپ نے کیا کیا ہے جا کے پتہ کرو آپ نے کیا کیا ہے یہ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا سوچو اس بات کو وہ گھر میں آیا اس نے سوچا تو وہ ڈھونڈا ڈھونڈا پھر اسی دریا کے کنارے پہنچا اور اسی مچھے کو پکڑا اور مچھے سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا کہ میرا یہ ہاتھ یہاں تک کٹنے کی نوبت آگئی تو اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا میں نے صرف یہ کہا تھا کہ جب آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تو اور مجھ سے مچھلی لے گیا تو میں نے اوپر دیکھا اور کہا کہ یا اللہ اس نے مجھے اپنی پاور دکھائی ہے تو اسے اپنی پاور دکھا وہ گر گیا معفی معفی مانگی قصہ بہرحال اس کہانی کا جو مارا لافتی سٹوری ہے کہ جو ظلم زیادتی ہے نا اس کا حساب یہاں بھی دینا پڑے گا اور وہاں بھی دینا پڑے گا السلام علیکم تو ظلم زیادتی سے بچنا چاہیے یہی میرا آج کا میسیج ہے آج تیسرا روزہ ہے اور میں اپنے لئے بنا رہا ہوں سموسے یہ سموسے اور چپس بھی ہے آج روحان کے لئے اور شربت بھی ہے اور یہ گھڑ کا شربت بھی ہے گھڑ کا شربت بھی ہے آج گھڑ کا شربت بھی ہے اور شربت روحفزہ بھی ہے یہ ایک روحفزہ کا کلاس اور دوسرا گھڑ کا شربت ہفتان بیچارے کی پھر طبیعت خراب ہے یہ لیٹا ہوا ہے اس نے آج ہمارے ساتھ افطاری بھی نہیں کی ابھی میں نے اس کو دوائی دی ہے دیکھتے ہیں اللہ اس کو شفا دے پتے ہیں اس کا گلہ خراب ہے پیٹ بھی کہتے ہیں میرا دکھ رہا ہے ہمارا یہ یو پی ایس خراب ہو گیا تھا صرف دو دن ہی اس نے کام کیا تھا تو پھر سروس سینٹر لے گیا تھا ابھی دوبارہ انسٹال کر لیا ہے ابھی ما شا اللہ صحیح کام کر رہا ہے عشق کی آزانیں بھی مل رہی ہیں اور ابھی حسو کرتا ہوں اس سینے میں نے اوپر کی ہیں لیکن آزان کا انتظار کر رہا ہوں کیونکہ آزان کا انتظار کرنا چاہیے آزان جب ختم ہو جائے تو پھر واش روم ہم یوز کرنا چاہیے بچے اس وقت نہیں ہیں کیونکہ افتاری کے بعد سارے ادھر چلے گئے ہیں اپنی نانوں کے گھارے الحمدللہ الحمدللہ تراویح پڑھ کے ابھی آ گیا ہوں اور بجلی گیارہ بجے یہ اب دیکھیں گیارہ بجے کا ٹائم ہے گیارہ بجے ہماری بجلی چلی جاتی ہے لیکن ما شا اللہ یہ ہمارا فین اور یہ لائٹ آن ہے سولر سسٹم کی وجہ سے اور آیان کو مچھر بہت زیادہ کارتے تھے لیکن اب الحمدللہ ہمیں مچھر نہیں کاتیں گے اور ہم سکون سے نیند کر پائیں گے کیوں بیٹا بولو نا کیا پہلے اس وقت جب لائٹ جاتی تھی تو کیسے ہمیں مچھر تانگ کرتے تھے مچھر چونتے تھے اب شکر ہے اب شکر ہے پنکھا لگا ہوا ہے کمال نام یہ جو ایک گھنڈے بعد آئے گی بارہ بجے لیکن ہم آرام سے نیند کر پائیں گے ہیں اور آپ کی طبیعت کیسی ہے ابھی بہتر ہے اس کو ایک ہم نے چمچ دی ہے پہنے ڈال سیرپ کی تو ابھی کچھ بہتر ہے کھانا بھی اس نے کھایا ہے تراوی کے بعد کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے ابھی دیکھتا ہوں میری لیے کچھ بہتر ہے یہ ہے پائنے پل کی پیشتری اور اوپر شربت بھی ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھ لیتے ہیں ہاں ہے ہے بہتر ہے سوہ دیا آگیا ہے ایان آپ لوگوں کے ایک کہانی بھی سناتا ہوں ابھی بہتر ہے بڑے مزیدی کہانی ہے باچھا والی اچھا میں کس کا بابا ہوں میرا 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 پالیں پالیں سبق رایان آج ہے پھر کہانی سناتا ہوں آپ کو اچھا کونسی کہانی ہے باچھا والی کہانی ہے بڑی مزیدی تو میں امید کرتا ہوں آج کا اولاق آپ کو پسند آیا ہوگا اپنا اور دوسروں کا خاص خیال رکھئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں نیسٹ پلاک میں تب تک کے لئے خدا حافظ